نمسکر دوستو ہمارا چینل میں آپ کا سواگت ہے آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اچھے سے اپنی باغوانی کر رہے ہوں گے تو دوستو ہمارے چینل میں جڑنے والے نئے دوستوں کا بہت بہت دھنیواد جنہوں نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے کے لیے وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہم اچھی اچھی جانکاری آپ کے لیے دوستو لاتے رہیں تو دوستو آج ہم ایک ایسے بیوٹیپل سے پلانٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے جو بہت ہی ریئر پلانٹ ہے اور جس کے دیکھیں فلار دیکھیں آپ کتنا زیادہ سندر اس کا فلار ہوتا ہے بہت ہی ریئر یہ پلانٹ ہوتا ہے اور شاید ہی کئی بھائی بہنوں نے اس کو دیکھا ہوگا کئیوں نے شاید اس کو نہیں بھی دیکھا ہوگا کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے یہ بہت کم نٹریز میں بلکل ریئر پلانٹ جس کو کہہ سکتے ہیں بلکل وہ ہے یہ اور دوستو اس کا نام ہے ابوٹیلون پکٹم تو دوستو اس کو اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے ریڈ وین ابوٹیلون ریڈ وین انڈین میلو اور چائنیز لینٹان کافی سیمس اس کا نام ہے اس کو لینٹین اس لئے بولا جاتا ہے کیونکہ اس سے جو فلار ہوتے ہیں دیکھیں بلکل لالٹین کی طرح ہوتے ہیں بلکل دیکھیں بلکل اتنا خوبصورت سا اور اس کے جو فلار ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یلو سے لے کے اورنگ سیڑ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ ریڈ وین بنی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے اس کو ریڈ وین انڈین جو میلو بولتے ہیں یا ریڈ وین پلانٹ بولتے ہیں تو اسی لئے اس کو بولا جاتا ہے دوستو اور یہ مال ویشے جو فولو کی ایک پراجاتی ہے پریوار ہے فولو کا ایک پریوار ہے اسی اسی کی پراجاتی سے دوستو یہ ہے اور اس کا جو نیٹیو پلیس ہے وہ ہے دکشن برازیل ارجنٹینہ پراغوے ارگوے وغیرہ ہے میکسیمم یہ دوستو مدھیا امریکا میں جو مینلی گارڈننگ میں اورنمنٹل پلانٹ کے روپ میں یہ اگایا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بلکل موڈریٹ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور ہنڈیا میں دوستو یہ ہمارے یہاں پر جو ابھی ہمارا ٹیمپریچر چل رہا ہے کہ اس کو بلکل ووم اور سب ٹروپیکل اگرام کلائمیٹ چاہیے تو ابھی ہمارے یہاں وہی چل رہا ہے اور دوستو یہ ایک جھاڑی نومہ جو ہوتا ہے پیڑ ہوتا ہے لگ بھگ یہ پانچ میٹر سے دو میٹر تک یہ فیل جاتا ہے اور اس کو آپ اپنے گھر میں کسی بھی گارڈن میں یا جو جمین وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ اس کو لگا لیتے ہیں تو بہت زیادہ بڑا یہ ایک جھاڑی نومہ پیڑ بن جاتا ہے اور بہت ہی سندر اس میں فلارنگ ہوتی ہے کافی سندر اس میں فلارنگ ہوتی ہے اور اس میں جو فلارنگ ہوتی ہے وہ دوستو اکٹوبر سے لے کے ہمارے یہاں پر اکٹوبر سے لے کے اپریل تک ہوتی ہے ویسے جہاں برپیلے ایریا ہوتی ہیں وہاں پر اس میں جو فلارنگ ہوتی ہے وہ لگ بھگ اپریل سے ستمبر تک ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایک موڈرٹ اور سب ٹروپیکل اور جو ہیومیڈ کلائیمیٹ چاہیے ہوتا ہے تھنڈا بھی چاہیے گرم بھی چاہیے تو اس ٹائپ کا جو کلائیمیٹ ہوتا ہے وہ اس پلانٹ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں اس کو اکٹوبر سے لگ بھگ اپریل تک ہی مل پاتا ہے اور دوستو یہ پولینیٹرز کو بھی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جیسے کہ مدو مکھیاں ہو گئی ہمینگ برڈ ہو گئی کیونکہ اس کے فلار آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ برائٹ کلر کے وائبرنٹ کلر کے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں میرا تو یہ دوستو بہت چھوٹا پلانٹ ہے اس میں بہت زیادہ فلارنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری فلارنگ ہو چکی ہے دوستو اور دیکھیں یہ کافی جب یہ آپ کا جب سوک جاتا ہے اسپینٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈاک کلر کا ہوتے ہوتے اور پھر یہ بلیک ہو کے نیچے گر جاتا ہے یہ جب فلار ہوتا ہے اس کو آپ کچھا بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ میتھا ہوتا ہے اور اس کے فلار کو پکا کے بھی سوپ بنا کے یا جیسے بھی آپ یوز کرنا چاہیں ویسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں حالانکہ مجھے ابھی تک میں نے ایسا کوئی پریوگ نہیں کیا ہے اور اگر ہم اس کی سن لائٹ لوکیشن اور ٹیمپریچر کی دوستو بات کریں تو اس کو بلکل گرم اور سب ٹوپیکل اور بلکل کلائمیٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ دوستو ایک اورنامینٹل پلانٹ ہوتا ہے جس کو ساجاوٹ کے روپ میں اس کو آپ گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کیسے بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور مینلی یہ جو فلارنگ کرتا ہے وہ ہمارے یہاں سردیوں میں ہی دوستو یہ فلارنگ کرتا ہے اور اس کو مورننگ کی صرف ایک یا دو گھنٹے کی ہی دھوپ چاہیے اس کو بہت زیادہ سن لائٹ بلکل بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کے جو یہ لیوز ہوتی ہیں ان کی جو ایجز ہیں یہ دیکھیں جلنی شروع ہو جاتی ہیں اگر بہت زیادہ ان کو دھوپ ملتی ہے اور ایک اور اس کا کارن دیکھیں یہ بلکل پتیاں اس کی جلنے لگ جاتی ہیں اور بلکل چھنٹی ہوئی دھوپ دوستو اس کو چاہیے ہوتے ہیں کسی بڑے پیڑے کے نیچے آپ اس کو رکھ دیجئے تو وہاں اس کو چھنٹی ہوئی دھوپ ملتی رہے اور اس کو بلکل تھنڈک چاہیے ہوتی ہے دوستو تو اسی ٹائپ کا اس کو کلائمیٹ چاہیے ہوتا ہے اور دوستو یہ جیرو ڈگری ٹیمپریچر بھی بہت آرام سے سہن کر لیتا ہے اگر جیرو ڈگری ٹیمپریچر بھی کہیں اس سے نیچے اگر جاتا ہے تب یہ پودا مر جاتا ہے ادروائز یہ بہت زیادہ تھنڈ کو سہن کرنے والا پودا ہے اور آپ اس کو جیسے ہمارے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتے ہیں تو ہم اس کو بلکل چھنٹی ہوئی دھوپ دیتے ہیں اور لیکن جہاں پر بہت زیادہ برفیلے ایریاز ہیں بھارت میں بھی تو وہاں پر آپ اس کو فلڈے کی دھوپ دے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں سردیوں کی دھوپ بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی وہ اس کو نہیں جلاتے ہیں لیکن مارچ کے بعد جو دھوپ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو وہاں پر یہ پودے کی جو پتیاں ہیں وہ بہت زیادہ جل جاتے ہیں وہ یہ سہن نہیں کر سکتا ہے اب ہم اس کی بات کریں سوئل کی تو اس کی بلکل نمی پسند پودا ہے جو اس کی سوئل چاہیے ہوتی ہے اس کو بلکل موسچر سوئل پسند ہے بلکل ریتیلی سوئل پسند ہے جس میں بلکل بھی پانی نہ رکھ کے اپجاؤ سوئل پسند ہے بلکل بہت اچھی فٹ ہے بلکل اس کو اپجاؤ سوئل چاہیے ہوتی ہے اچھی خادوالی سوئل رچ سوئل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پسند ہے اور آور وارٹرنگ تو دوستو اس کو بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر دس دن سے کافی بارش ہو رہی تھی دھوپ نہیں نکل رہی تھی تو اس کی پتیاں جو ہیں وہ پیلی ہو ہو کے گرنے لگ گئی تھی تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بلکل بھی پانی پسند نہیں ہے اور اس کے لیے آپ بلکل اس کو دوستو ایسیڈک سوائل پسند ہے جس کے لیے آپ اس میں اچھی تی ورمی کمپوزد یوز کریے اس کو بلکل ویل ڈرینڈ سوائل چاہیے اور اگر میں کہوں تو بلکل جیسے سکیولینڈ کی جو ہم سوائل بناتے ہیں 50% سینڈی سوائل ڈال کر اسی ٹائپ کیس کو سوائل چاہیے تو 50% سینڈ ملا کے 25% گارڈن سوائل اور 25% خار ڈال کے اس میں ایک چمچ آپ فنگی سائیڈ یوز کریے دو چمچ نیم کھلی آپ یوز کریے دوستو اور ایک چمچ آپ بون میل اس میں ڈال سکتے ہیں بون میل اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ فلارنگ کرتا ہے میں پہلے ہی بتا چکے ہوں بلکل اس کو آور واترینگ پسند نہیں ہے اور ایک دم پانی آپ اوپر سے ڈالے اور نیچے سے نکل جائے اس ٹائپ کی لیکن موششر بھی اس میں رہنا چاہیے تو آپ ہمیشہ اس میں جب آپ اس کو پلانٹ میں پانی دیتے ہیں تو یہاں سے بلکل چیک کر کے بلکل سوائل کو چیک کر کے دیجئے اور آدھا انچ تک یا ایک انچ تک جب اس کی سوائل سوک جاتی ہے تب ہی آپ اس میں پانی دیں بلکل بہت زیادہ اس کو سوکھنے بھی نہیں دینا ہے کیونکہ یہ بلکل اس کو نمی پسند ہوتی ہے جب بلکل سوک جائے تب ہی آپ اس میں پانی ڈالیں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی تو اس میں جب بھی آپ اس کو لگاتے ہیں تو بہت رچ سوائل میں اچھا سا خاد وغیرہ ڈال کے آپ اس کو پلانٹ کو لگائیے چونکہ میں نے بھی جب سے یہ پلانٹ لگایا ہے تب کہ اس کے بعد اس میں کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالا ہے تو بون میل، نیم کھلی وغیرہ ورمی کمپوز آپ 25-30% تک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو باقی اس میں آپ کو جو ہم سردیوں میں سرسو کھلی کا لگوڈ فرٹیلائزر دیتے ہیں وہی دوستو میں اس میں دیتی ہوں تو وہی آپ 10 دن کے گیپ میں اس میں دیتے رہیے تو وہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے بہت زیادہ فرٹیلائزر کی اس کے علاوہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے مہینے میں آپ ایک بار اس میں ایک مٹھی بون میل تھوڑا سا بون میل اور ورمی کمپوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پودے میں پھر بھی فلارنگ نہیں ہو رہی ہے تو جو بیلنس اینٹی کے ہوتا ہے 19-19-19 یا 18-18-18 جو ہوتا ہے تھارا 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 جو ہوتا ہے اس کو آپ ایک لیٹر پانی میں بہت آدھا چمت سے بھی کم گھول کر اس میں آپ ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی لائٹ ڈورز آپ کو اس پلانٹ میں دینی ہے اس پرے بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے جو پودہ ہے اس میں فلارنگ شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں بیماریوں کی اس میں ریڈ سپائیڈر مائٹ پیسٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اسی کے لیے ابھی میرے پودے میں ایسی کوئی ڈیزیز نہیں ہے دوستو لیکن پھر بھی ڈیزیز لگ جاتی ہیں اس میں کیونکہ یہ بہت سینسٹیو پلانٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اس میں ہر پندرہ سے بیس دن میں نیم اویل کا سپریے کر سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ نیم اویل اور ایک چمچ جو لکوٹ سوپ ہوتا ہے اس کو آپ گھول کر اس کے اوپر سپریے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس میں ایک موزیک وائرس بھی لگتا ہے جس کے قارن اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ ویریگیٹر ہو جاتی ہیں کارڈ ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایسے ڈرنے والی بات نہیں ہوتی ہے کی وہ بہت زیادہ ہام فول ہوتا ہے تو آپ اس میں بس نیم جو اویل ہوتا ہے اس کا سپریے کرتے رہیے اور جو انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے ایمیڈا کلوپریڈ اس کی بھی بہت لائٹ ڈوز آپ اس کے اوپر سپریے کے روپ میں کر سکتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے پروپوگیشن کی اس پلانٹ کو بہت ہی لائٹ پنچنگ پسند ہے بہت زیادہ ہارڈ پروننگ اس پلانٹ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بلکل فرنٹ پہ جو اوپر ٹوپ پہ یہ پتیاں نکلتی رہتی ہیں اور انہی کے ساتھ یہ کلیاں نکلتی رہتی ہیں نیچے سے نئی برانچ جب نکلیں گی تب ہی ان میں کلیاں بنیں گی اور فلارنگ ہوگی ادروائز اس کے ٹوپ پہ آپ اس کی ٹوپ سے پنچنگ کر دیں گے تو اس نے فلارنگ بلکل بھی نہیں ہوگی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ٹوپ سے کبھی بھی اس کی پنچنگ نہیں کرنی ہے خاص کر جب اس کا فلارنگ سیزن ہوتا ہے اور جب بھی دوستو یہ روٹ باؤنڈ ہو جاتا ہے آپ کا جو گملہ ہے تو آپ اس کو دو ماتر دو انچ بڑے گملے میں اس کو دوبارہ سے نئی سوئل اور فٹے خاد کے ساتھ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اور دوستو کیونکہ میلے پاس یہ فلانٹ نیا ہے پہلی بار میں نے لگایا ہے اور تو اس کو آپ بیج سے بھی لگا سکتے ہیں سپرنگ سیزن میں اس کے بیج بن جاتے ہیں فلارنگ جو ہوتی ہے کیونکہ ختم ہونے لگتا ہے اس کا سیزن ختم ہونے لگتا ہے اور سپرنگ سیزن میں ہی دوستو آپ اس کو یہاں سے جیسے کٹ کر کے اتنا یہاں سے اس کی جو پتلی سی کیونکہ ابھی تو میرا پلانٹ سوٹا ہے تو پتلی سی ہی اس کی جو تہنی ہوتی ہے وہ میں نے حالکہ ابھی ٹرائے نہیں کیا ہے لیکن یہاں سے آپ اس کو کٹ کر کے بہت زیادہ سینڈی سوئل میں تو دوستو آئی ہوپ کی میں نے جو جانکاری دی ہے اس پلانٹ کے بارے میں آپ کے لئے اپیو بھی ثابت ہوگی اور آپ سب کو پسند بھی آئی ہوگی دوستو تو آئی ہوپ کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو میری جانکاری اچھی لگی ہو تو دوستو میرے ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو دوستو